کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے سارے تو پہلے ایک کم کرو حضر اے جگہ خالی پور کرو اب بچے تو چارے کھیڑ دے پہنے اگے اگے ہو ایسا تھی بھی گے ہو آجو 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 الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِيْكَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حر قسم دی حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین ساکی اکاثر شاپ محشر مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات عزیز دوستو بھائیو بزرگو کتاب و سنتی آواز سننے والی معززات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیو عجدِ اس عظیم الشان پروگرام دے اندر آخری خطاب محترم جناب حضرت مولانا قاری ابو بکر ریاض یزدانی صاحب دہ ہوئے گا دعا ہے کہ اللہ تعالی کتاب و سنتی روشنی دے اندر سن سنا کے عمل دی توفیق نصیف فرمائے قرآن پاک دی دو آیات دا مختصر حصہ محترم سامنے تلاوت کیتا ہے انا دے اندر اللہ تعالی نے دو قسم دے لوگان دا تذکرہ فرمائے کتنے قسم دے لوگان دا گوڑے چھڑکے ذرا بولنا ہے گوڑے چھڑکے دو قسم دے لوگان دا تذکرہ ایکو لوگ جیڑے آخر دے اندر جنت الفردوس دے اندر داخل ہو جانگے اور ایکو لوگ جیڑے آخر دے اندر جا کے جہنم دا بالن بن جانگے او دی وجہ کی ہوئے گی قبل اس دے کے میں او وجہ بیان کراؤں ایک بات مختصر ذہن دے اندر بٹھانا چانا کہ جس وقت دنیا تو بندہ جائے گا جان تو بات پھر ایک بات کرے گا پتہ ہو بات کیڑی او تسی پوری تقریر دے اندر نہ زینچ رکھنی ہے دنیا تو جان تو بات بندہ کہہ گا کہ یا اللہ میں نوں تھوڑا جا ٹیم دے 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 ہو تے دنیا چکال دے ہو میں توڑا نیک بندہ بن کے واپس آمادہ اے لفظ زینچ رکھنا دا تو آئیے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دائے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سنو ساری مخلوق دے وچوں انسان پیدا فرمایا کہو الحمدللہ دوسری بات اید نالو بی ایک بڑی ہی عظیم الشان بات جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات دے وچوں انسان بنایا ایمیں سارے انسانہ دے وچوں اللہ تعالیٰ نے سنو مسلمان بنایا کتنی بڑی سعادت دی بات ہے اور اید نالو بھی ایک بہت ہی عظیم الشان سعادت کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات دے وچوں انسان بنایا ایمیں انسانہ دے وچوں مسلمان بنایا تے مسلمانہ دے وچوں اللہ نے امت محمدیہ وچوں پیدا فرمایا سبحان اللہ کتنے بڑے بڑے عزاز بیج بڑی سعادت شرف عزت توقیر مقام عظمت اور شان اللہ نے توانورمینو عطا فرمای اگلی بات سانو پیدا کینے کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور کیوں پیدا کیتے ہیں اللہ دا قرآن کہندہ ہے کہ لوگوں توانو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ہیں ہور دوڑا دنیا میں جاندہ کوئی مقصد نہیں دنیا دی دولتی کٹھی کرنا مال ہی کٹھا کرنا اور دنیا دے اندر شہرت اقتدار عوضے دولتاں مال زمینہ مربع کوٹھیاں مالوں مطا اور دنیا دی ایش ہوئی شرط اللہ تعالیٰ نے توانو اس واسطے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے پیدا فرمایا توانو اپنی عبادت واسطے اور نال فرمایا میں تو انو اپنی عبادت لی پیدا کیتے ہیں ہون میں تو انو نال دنیا دے اندر چیک بھی کرنگا کہ تو اٹھے بھی چو کیڑا بند ہے جڑا میرے آنکھے لگ دے ہیں اور کیڑا بند ہے جڑا اپنے آپ دے آنکھے لگ دے ہیں قرآن کی کہند ہے فرمایا نبلوکم بشر والخیری فتنا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللہ کے اندر میں تنہوں آزما کے دیکھاں گا تو اٹھے بھی چو کیڑا بندہ ساڑے آنکھے لگ دے ہیں تے کیڑا اپنی مرضی کر دے ہیں ہون دیکھونا اللہ نے ساریاں گلہ کھول دیتی ہیں تو انو پیدا بھی میں کیتا پیدا بھی اپنی عبادت واسطے کیتا اور اس تو بعد میں تو انو دیکھاں گا کہ دنیا دے اندر تو اٹھے بھی چو کیڑا میرے آنکھے لگ دے ہیں تے کیڑا اپنی مرضی کر دے ہیں ہون در آپ دیکھنا اے تھی اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بنا دیتے ایک کیڑا ہے جوڑا اللہ دے آنکھے لگنے والا ایک ہو ہے جوڑا اپنی مرضی کرنے والا من مانی کرنے والا ایک پاسے ہو گروہ جوڑا دنیا دے اندر اور اے بھی ذرا اپنے ذہن وید بٹھالو ایک وقت آئے گا تُسی بھی جانا ہے دنیا تو میں بھی جانا ہے بڑے نہیں بھی جانا ہے چھوٹے نے بھی امیر بھی غریب بھی اپنا بھی پرایا بھی کالا گورا سارے دنیا تو چلے جانگے موت تے ہر ایک نو آئے گی نا کوئی نیکے انو بھی کوئی برے انو بھی کوئی اللہ دا فرما بردارے موت اس نو بھی آئے گی جو اللہ دینا فرمانی کرنے والا ہے موت اس نو بھی آئے گی لیکن اللہ کہنے دنے ہون تُسی آپ پسند کرنا ہے کہ میں دنیا ویچ زندگی گزارنی کے لیے اللہ دے آکھے لگ کے یا اپنی مرضی کر کے یا اپنی منوانی کر کے آئیے دنیا دے اندر انہ سی زندگی گزار رہے ہیں کچھ ہو لوگ نے گڑے نماز بڑھ دینے روزے رکھ دینے حج کر دینے زکاة دین دینے صدقہ کر دینے قرآن دی تلاوت کر دینے ماں باب دا عدب کر دینے چھوٹے ہاتے شفقت کر دینے اللہ پاک دا ذکر کر دینے قرآن دی تلاوت کر دینے اس دنیا دے اندر اللہ پاک دے فرما برداری دے اندر دن تے رات صبح و شام لیلو نہار ہر وقت اللہ پاک دا ذکر اللہ نو یاد رکھ دینے اللہ پاک دو ڈر دینے قدم اٹھان دے اللہ دو ڈر دینے اپنے ہر کم اندر اپنے ہر فیل اندر اپنے قول اندر قرار اندر اپنی بات اندر سوچ اندر نظر اندر قدم دے اٹھانے اندر اپنے اشارے دے اندر یعنی ہر کم دے اندر اپنے اللہ پاک دو ڈر دینے اپنے تے تیلان دے اندر اللہ پاک دا خوفیں دنیا دے اندر زندگی گزار دینے اپنے دا قدم اٹھ دے اپنے اللہ دی یاد آن دی ہے ہر موقع تے اپنے اللہ نو یاد رکھ دینے اپنے اللہ نو پل دینے دوسرے پاسے کون بند ہے جیڑا ابن پے نمازیں جیڑا دنیا دے اندر زندگی ہے سنداز دنال گزارن والا انو نماز دی فکر نہیں روزے دی فکر نہیں حج دا فکر نہیں ذکر دا فکر نہیں قرآن دی تلاوت دا فکر نہیں بڑیاں دے عدب نہیں چھوٹیاں دے نال شبکت نہیں نال کی کر دے اے جناب زنا کر دے شراب پین دے جوا کھیل دے لوگاں دے حق مار دے ظلم کر دے سیاتی کر دے گالی گلوج کر دے لوگاں دے الزام لگان دے اے دی دنیا دی زندگی چل دی جاری ہے اے در اے بی بند ہے جڑا راتاں اوٹھوٹ کے آگے سجدے دے اندر کے آم اندر رکو دے اندر آگے قرآن دے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی قرآن دے سبحان ربی العظیم یہ اپنے اللہ دا ذکر کر دے قرآن دے حبنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ اپنے اللہ نو یاد کر دے کہ دوسرے پاسے او بندہ جنو نہ نماز دا فکر نہ روزے دا فکر اندرہ غور کرنا زندگی عوضی بھی گزر دی جاری زندگی عوضی بھی گزر دی جاری انہ دن گزر رہنے راتان گزر رہی آنے لیلو نہار شب و روز گزر دے جار رہنے انہوں کوئی فکر نہیں ہے بڑا بیچارہ فکر مندے یہ نیک بندے نویں فکر لگی ہے ہائے میں دنیا تو جا مانگا اپنے اللہ دے سامنے کی موں لے کے جا مانگا دوسرے پاسے بندے نویں فکر ہی کوئی نہیں اندرہ غور کرنا وقت گزر دا گزر دا گیا ہن جناب چالی پنجا سٹر سٹر اسی سال گزر گیا اے دی زندگی دا بھی آج آخری دن آئے اے دی زندگی دا بھی آج آخری دن آئے ہن درہ تسی فرق کرتے جانا کیڑا اسی جانے آئے جیڑا ساڑی دنیا دے اندرے سوچاں بن گئی آئے میں اپنے بیٹے نو بنانا جناب انجینئر بنانا ڈاکٹر بنانا میں اپنے بیٹے نو فلاں بنانا اے دنیا دار بندے دیں سوچے اے دن اندر کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میرا بیٹا جدوں کل نو میری میت میرے سامنے میرے بیٹے دے سامنے پئی ہوئے گی پھر میرے بیٹے نو دعا بھی آئے گی کہ نہیں اے نو فکر نہیں بس ایک کی فکر ہے میرے بیٹے کل کوٹھی ہوئے کار ہوئے گڑی میرے بیٹے کل دولت مربع زمین آئے اور دوسرے پاس اچھی سوچ رکھنے والا ہے اے میں نہیں کہندہ کہ ڈاکٹر نہ بنا انجینئر نہ بنا سب کچھ بناو لیکن نالل اے بھی ذرا خیال کرنا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے حافظ بن جائے عالم بن جائے قرآن دا قاری بن جائے مبلغ بن جائے قرآن پاک دن المحبت کرنے والا ہے اللہ پاک دا ذکر اذکار کرنے والا ہے اے دے دنیا دے نالل اے دے کلو دین بھی ہوئے اے جدو میں دنیا تو جاوانگا انہیں میری میت میرے بیٹے دے سامنے پئی ہے تے میں اپنے بیٹے نو دین سکھایا ہوئے گا تے میرا بیٹا اللہ نو کی کہہ گا اللہ نو کی کہہ گا کہہ گا رب برحم ہمار کہہ گا اللہ اے میرا اب ہے اے نے میں نو دین سکھایا ہے اللہ میں تیرے سامنے دعا کرنا ہے جی میں نے میرے تے دنیا تے اندر میں چھوٹا جی آسام میرے تے رحم کی تار میں نو پا لیا پوسیا میریاں تربیتاں کی تیاں تے اللہ جی رب برحم ہمار رب برحم ہمار اللہ میرے با بیٹ رحم کر اللہ میں نو دین سکھایا اللہ میں نو دین پڑایا اللہ میریاں تربیتاں کی تیاں آج اونا تربیتاں دا میں تیرے کلوے سلام منگنا رب برحم ہمار کما رب بیانی کما رب بیانی صغیرہ اللہ جدو میں چھوٹا جی آسام جدو میرے باپ نے جیوے میرے تے رحم کی تے میرے ماں باپ میرے تے رحم کر دے رہے اللہ آج میں تیرے سامنے دعا کرنا تُو بھی میرے ماں باپ دے ایوہی رحم فرما دے اینج کر کے دعاں ماں کر دے دعا کر دے اللہ ایک کون دعا پہ کر دے جدیاں تربیتاں دین تے ہونگیاں جدیاں تربیتاں قرآن تے ہونگیاں جدیاں تربیتاں دین اسلام تے ہونگیاں جدیاں تربیتاں محبت رسول تے ہونگیاں جدیاں تربیتاں اللہ پاک دے قرآن دے مطابق ہونگیاں او دعا کرے گا ماں باپ واسے میں ویر دسنا اے جانا ہوا اپنے بیٹیاں واسے پسند کر اللہ دے قرآن نو بیٹیاں واسے پسند کر بیٹیاں واسے پسند کر اللہ دے دین نو پسند کر جڑا تیرے دنیا ویچ بھی کم آئے گا آخرت اندر بھی کم آئے گا تیرے مرم تو بعد کم آئے گا تیری قبر اندر کم آئے گا میں نو یاد آیا سید نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان دے بھی جو گزر کے جا رہنے اچانک دیکھے آئے ایک قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں ایک قبر والے نو عذاب دیکھے آپ گزر گئے تے تو واپس آئے اس قبر والے دے عذاب نو ختم کر دیتا گیا ہے اللہ نو پوچھے آئے اللہ جی ایک ہی ماجرہ ایک ہی معاملہ ہے اللہ جی ہون تھوڑی دیر پہلے اس بندے نو عذاب ہو رہے آسے ہیں ہون ایدیں تو عذاب ڈل گیا ہے ایدی کی بجائے اللہ فرمان دے نے اے میرے عیسیٰ پیغمبر ہون آج پہلے دن ایدہ بیٹا اے آج اللہ دے دینوں سکھنوا سے ہے پہلے دن اس بچے نے آکے پڑھے ہیں پڑھے ہیں کیے پڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس بسم اللہ پڑھن دی برکت دے نال آج اللہ پاک نے ایس بچے دی بسم اللہ دی وجہ دو اے دے باپ قبر ویچ عذاب اللہ نے تال دیتا ہے تے ایدھر جناب کی دنیا دی سوچ بنیے جناب دنیا دنیا مال مال دولت کوٹھیا مربع زمینہ ہار ویلے سوچے ہوئے میری میرا بینک پیلس بن جائے دولت بن جائے نانا میرا ویر بنا اپنی دولت جڑی تنہو دنیا ویچ بھی کم آئے تنہو آخرت اندر بھی تیرے کم آئے تربیہ کر اپنی اولاد دی اللہ اکبر اللہ دنیا تو بندہ جا رہے ہیں نیک بھی جا رہے ہیں آپ دنیا دے بھی چون برا بندہ بھی جا رہے ہیں انہو دا آخری ٹیم آئے ہیں اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے نیک بندے دی موت دا ویلہ آئے ہیں تے پتہ کیے اللہ دے نبی فرمان دنے دے کل فرشتے آئے ہیں موت دا فرشتہ آئے ہیں نال فرشتے لے کے آئے ہیں تے دی روح نو کبز کر نوا سے آئے ہیں تے روح کی میں کبز ہوئے گی فرمایا ایک مشک پانی دی لے کے پار دیو پانی نال اور پھر او دا مو تسمہ تسمہ نال بند کر کے الٹا لٹکاؤ تے او دا تسمہ کھول دے اور دی میں چھل چھل کر کے پانی نکل جائے گا اے میں نیک بندے دے جسم بیچوں اے دی روح نکل جائے گی کوئی تنگی نہیں کوئی تکلیف نہیں نال فرشتے کی پیکن دے نہیں آئیتو ہن نفس المطمئنہ ارجئی الہ رب کی راضیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے دنوں جنتیاں خوش خبریاں بھی نال آ جان گیاں دوسرے پاسے برا بند ہے اے دی موت دویلا آیا ہے اللہ دے پیغمبر فرمادنے دی موت کی میں واقع ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اے دے جسم ترون انج کبز کیتا جائے گا اے دی رون انج کبز کیتا جائے گا کون پہ دستے نے دنا دی زبان دے بارے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا وَنَّجْمِئِزَا هَوَا وَنَّجْمِئِزَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِمُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَهَا یُنْ يُوْحَا او دی زبان سچی سچی مقدس میرا نبیوں نے دیر بول دا نہیں جنی دیر اللہ آڈر جاری نہیں کر دیں دا میرے پیغمبر فرما رہے ہیں برے بندے دی موت کی میں واقع ہوئے گی ایک جی میں خاردار کنڈیاں والی تار لے کے او دیت ایک بھریک کپڑا سوٹ دے اور انہوں پھر کھچوئے کی میں او دا تند تند الگ الگ ہو جائے گا تاگا تاگا الگ ہو جائے گا اے دی موت اے میں واقع ہوئے گی اللہ میری توبہ ہے اے چیخے گا چلائے گا روئے گا ہائے بائے کرے گا دے اللہ دا فران کے اندر اے پھر اوس ویلے جدو اے دی موت دا ویلہ آیا ہے پھر اینڈ کر کے آسمان والے نظرہ اٹھائی آنے جناب منجت لیتے ہیں رشتے دار ویندے پینے دوست ویندے پینے سارے رشتے دار کول کھڑے نے دوست ویلی یار کول کھڑے نے اینڈ کر کے اکھاں کھلی آنے آسی کہنے ہیں تاڑیاں لگ گئے یار حالانکہ گرب دا قرآن کی کہندہ ہے قرآن کہندہ ہے جھدو اس بند دی موت دا ویلہ آندہ ہے پورے بند دی فیرے کی کہندہ ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا اے اللہ دا قرآن کیندہ ہے فرمایا وَأَنْفِ قُول مِمَّا رَزَكْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا اَهَدَكُمُ الْمَوْدِ جَدُوِ دِی مَوْدَ بِلَا آیَا اَنْ يَأْتِيَا اَهَدَكُمُ الْمَوْدِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْنَا اَخَّرْدَنِي الَا عَجَلِ الْقَرِيبِ اے ہون موت دے ملے کی کہندہ پہ ہے پتا جی کی کہندہ ہے اللہ نُو کہندہ پہ فَيَقُولَ رَبِّ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْنَا اَخَّرْدَنِي الَا عَجَلِ الْقَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہندہ اللہ جی تھوڑا جا ٹیم دے دیو میں نُو موت دا بھیل ہے نا ہون کہندہ ہے تھوڑا جا ٹیم دے دیو اچھا ہون تُو ٹیم لے کے کی کریں گا سٹھ ستر اسی سال تی نے زندگی دیتی وہ دو تی نے کچھ یاد دایا ہون کی کرنے کہندہ ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یا اللہ میں اپنا سارا کو جو تیرے رستے سے خرچ کر کے تیرے نیک بندیاں چاہونا چاہنا کننا چاہونا چاہنا تیرے مانگدہ کی پہ ہے ٹیم کی مانگدہ پہ ہے کاندھے واسطے دنیا ویچ رہن واسطے کہ دنیا جو رہ کے میں نیکیاں کرا اسی ان کو اللہ کتھے بیٹھے ہیں کتھے بیٹھے ہیں دنیا جا نا اس وقت جدو موتہ ٹائم آئے گا پھر اللہ کو لو ارتجا کرے گا اللہ میں نے تھوڑا جا ٹائم دے دیو موقع دے دیو میں سارا کچھ تیرے رستے خرچ کر کے تیرے نیک بندیاں چاہونا چاہنا اگو اللہ کی جواب دیں گے فرمایا وَلَيُّ اَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِزَاجَا عَجَلُحَار وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کہندر نانا جدا آخری موقع آخری ٹائم آ جائے انہوں پھر دوبارہ کدھے موقع نہیں دیتا جاندہ ہے اندرہ تسی غور کرنا پہلا سٹیپ موت آئے موت دے بے لے اللہ میری توبہ اتنی سختی اتنی سختی ایدروں بندے دیاں نظرہ لگ گیاں اللہ واللہ موقع دے گا فرما اللہ گو آسمان تو آواز ہم دیئے اللہ کہندنے اوے پد بختہ تو زندگی گزاری اپنی مردی دی اپنی من مانی کر کے دنیا بے چاہے نہ تنو میری نماز یاد نہ روضہ یاد نہ حج یاد نہ زکاة یاد نہ قرآن دی تلاوت یاد نہ وڈیاں دا عدب نہ چھوٹے نہ پیار تنو کسے دا کوئی احترام نہیں کوئی تنو حق دا پتہ نہیں کوئی فرائض دا پتہ نہیں کوئی رشتے دار کوئی دوستہ باب انہ سارے اندھے رشتے داریاں دا ہے تنو کسے دا کوئی حق دا نہ کر سکے آج آزرا میرے گول میں تنو دساں تو دنیا بچ من مانی کی میں کر کے آئے تنو آج میں دساں تو اپنی مرضی کر کے آیا کی میں اللہ اکبر اللہ ہون جناب مر گیا نیک بھی فوت ہو گیا تے برا بھی مر گیا ہون اگلا سٹیپ کیے نہلا دیو کفن پہناو کفن تو بعد ہون انہوں کدھر لے چلو کتے لے کے جانا ہے جنازگا لے کے چلو وہ پھر کبرستان لے جانا ہے ہون ذرا میں تو آڑے کو لے سوال کرنا بھی ہون جنابہ پہ ہے نیک دا بھی تے بھرے دا بھی ہون بیٹا آیا ہے ہتھ بن کے کھڑا ہے دعا یاد نہیں دعا نہیں آ دی پنجابی جنہی نہ کہہ سکتا جناز اچھا ہون کھڑا ہے مو چکے پتہ ہی کوئی نہیں میں کی کہنا ہے اللہ نو کی کا مانگ تے دوسرے پاس سے کھو نے او بیٹا جنہیں قرآن حفظ کیتا ہے دین سکھے ہے دین سکھن تو بھاد نال دعا ماں سکھ دا رہا انہوں باپ دی میت اگے پہیے تھی اللہ نو کی کہندہ ہے اپنے رب دے سامنے دعا ماں کر رہا ہے نا باپ انہوں دفنا بھی دیتا ہے پھر بھی دعا ماں جناز گھاچ باپ دی میت بھئی پھر بھی دعا ماں ساری زندگی جدو تک زندہ رہے گا کی کہے گا رب اگھ فر لی ولی والی دیا رب اگھ فر لی ولی والی دیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہر ویلے باپ لی دعا ماں لی دعا ہر وقت دعا ماں کر دا رہن دا ہے دعا ماں کر دا ہے ماں باپ واسدے اللہ اکبر اللہ ہونہ رشتہ دارانے اے دی بھی میت نو اٹھایا ہے اے دی بھی میت نو اٹھایا ہے کبرستان والے کر کے جا رہنے تے چل دیاں چل دیاں اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے جنو تسی چکے لے کے جا رہے ہو اے دو میں اے آواز پہتے دینے لیکن اے نہ دی آواز نو انسان نا تے جننا تو علاوہ ساری مخلوق سن سکتی ہے نہ جن سن سکتے نے نہ انسان سن سکتے نے گیڑا نیک بند ہے اے کہن دا ہے میں نو جلدی 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 لے جاؤ میں نو جلدی لے کے چلو جلدی لے کے چلو کیوں لے کے چلو کیوں کہ نو اے دا جنت وج اللہ اے دا کار پہ وخان دینے اے نو اپنا اچھا انجام پہ نظر آن دا ہے دوسرے پاسے برا کہن دا میں نو کدھر لے چلے ہو کدھر لے چلے ہو اے جناب منہ من مٹی دے تھلے دبا کے آئے نیک نو دبایا برے نو دبایا پہلے جناب برے نو دبا کے آئے آئیے درہ دا انجام دیکھنا کبر دے اندر پہنچے آل آن والے آئے کون آئے کرامن کا تب کون آئے نے اے من کر دے نکیر آئے نے اے دے کلو آکے سوال پہ کر دینے اے نو اٹھا کے بٹھا لے سوال پہلا کی کر دینے ہاں دینے دس درہ تنیا دی زندگی گزار کے آئے دس درہ من رب کا ما دینوں کا من نبیوں کا تین سوال کر دینے اے نہ تین نہ سوالاں دا جواب دیکھنا کی پہ دیند ہے دنیا ویچ نہ رب دی عبادت نہ نبی دا پیار نہ دنیا دن در دینے اسلام دی محبت اپنیا من مانیاں دنیا دنیا کر دینے زندگی گزار گئے ان کبر ویچ سوالو جواب ہو رہنے من رب کا دس درہ رب کونے کدی عبادت کر دا رہے ما دینوں کا من نبیوں کا دس درہ دین کےڑا ہے دس درہ نبی کےڑا ہے کےڑے نبی دا کلمہ پڑھ دینے کےڑے نبی دی اطاق کر دا رہے ہیں دے دے کھلو سوال کی تے جان گئے تے جواب دین لگ گئے برا بندہ جواب پہ دین دے کہند ہے ہاں 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 لا ادری میں نو دے پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کونے میں نو دے پتہ ہی کوئی نہیں میرا نبی کونے میں نو دے پتہ ہی نہیں میرا دین کےڑا ہے اللہ میری توبہ ہے سجدہ کیتا ہوئے تے رب یاد ہوئے جے محبت دل اندر مستقا دی ہوئے فرما پرداری اتباؤ اعتاد کیتی ہوئے پھر نبی دا بھی یاد ہوئے جے تین کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کیتی ہوئے پھر تین یاد ہوئے ان قبر ویجے کہند ہے ہاں ہاں لا عدل میں نو دے بتائی نہیں میرا دین گڑا ہے رب کون نبی گڑا ہے اے فرشتے کہندرے پھڑ لو پئی مان نو اے نو پھڑ کے ہاں تھوڑیاں دینا لے دس سر کچھ لیا جائے گا اے تیب بسنے ہندر آجتے غور کرنا ہے قبر کیسی جے لے اللہ میری توبہ سیدونا حضرت عثمان بن افان کہو رضی اللہ عنہ ایک دنے ٹٹھی جی قبر دے بیٹھے روئی جا رہنے روئی جا رہنے غلام کہند ہے آپ کا تسیہ تے کیوں روئی جان دے کہند نے یار میں سواستے قبر دے رون نال میں دنیا بیچ لوگاں دے نال میں موت دے بیلے لوگاں دے اندر میں قیامت نو جدو کھڑا ہوں مانگار سارے ہوں دے نال ہوں مانگار جنت و چہنم دا موقع آئے گا او دو بھی لوگاں دے نال ہوں مانگار لیکن ایک کٹی کبر والی ایسی کٹیے جتے بندہ کلائی ہوئے گا نہ باپ نہ ماں نہ پیٹا نہ پائی نہ رشتے دار نہ دوست نہ مار نہ مال نہ یار نہ کوٹھی نہ مربے نہ زمینہ نہ رشوت نہ کوئی دنیا دی دولت کوئی چیز کبر دے اندر نہیں ہوئے گی کبر دے اندر بندہ آئے گا تے کلائی کابو آئے گا کبر دے اندر کلائی ایتے دنیا ویچ جیلے چلا گیا پیچھو سفارش آئی دولت گئی رشوت گئی چھٹ کے آیا ان ایس کبرد والی جیل دے ویچو کون چھوڑائے گا نہ دولت نہ مال نہ رشوت نہ درشتے داری نہ کوئی اوتا نہ اقتدار نہ وزارت نہ مشیر نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا نہ صدر نہ وزیر کوئی بندہ بھی کبر ویچ تیری سفارش نہیں کر سکے گا اس کبر دے اندر جدویں بندہ کلائی ہوئے گا انہیں سوالاں دے جواب نے دیت ایک بات اتنی ختم نے اللہ دے طرف ہوں آ ڈر آئے گا پہلے اس بندے دا سر کچلو ہا تھوڑے آ نال ہا تھوڑے آ دے نال دے سر نو کچلو اے دے سر نو ریزہ ریزہ کرو اس بندے دے جسم نو چکنا چور کرو ایسی پرباکی کرو جمیں دنیا ویچ اس بندے نے اپنی مرضی کر کے میرے دین نو چکنا چور کرن دی کوشش کی تھی کیا ایتھی بات سو جائے گی فرمایا نہیں قبر نو حکم ہوئے گا قبر ذرا دور جاؤں جتھو تک دی نظر جائے دور جاؤں دور دور گئی قبر نو حکم ہوئے گا ذرا تیزی نالتے اتنے زور نل آگے دے جسم نل ٹکرہا اے دیاں اے دنیاں پسلیاں اے درجان اے درلیاں اے درجان کڑک کڑک دی آواز آئے اللہ میری توبہ ایک دن نہیں فرمایا اے دا حشر قیامت تک ہوئے گا قیامت تک اے دا ایو ہشر ہوئے گا اے تیبہ سنی نال آڈر آئے گا فرمایا افرے شوہو میں نن نار اے دے تلے آگ دا بستر بیچھا دے اور البی سوہو میں نن نار اے نو آگ دا لباس پہنا دے اور تے جہنم والو ایک موری کھول دے اور قیامت تک جہنم دی تپش آئے گی قبر دے اندر جہنم دی تپش آئے گی رب دی لانت بسے گے اللہ میری توبہ اے قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا جسم دیاں ہڈیاں جی میں گنے دیاں ہڈیاں جی میں بیل نہ توڑ دا پان سٹے سب کچھ کچھ نہیں دے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں اوٹھے کم آئے گا تو ہید کم آئے گی نبی دی اتباہ کم آئے گی دنیا بچ کیتی نیکی کم آئے گی میں مختصر کر دیاں نیک بندہ قبر اندر پہنچے آل قبر دے اندر جائے گا تے جاندے ہی قبر وچ انہوں اٹھا لیا جائے گا تے قبر دے اندر انہوں سوال کیتے جانگے چار کنے سوال آپ پہلے کنے سنے تین نیک بندے نو چار سوال کیتے جانگے پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا دین کرہ ہے من نبیوں کا کرنے نبی دی اتباہ کر دا رہے ہیں دنیا اچھا یہ پتہ ہے کی کہے گا اے جے نیک بندے نو فیدے انڈگر کے نظر پیندی نا دنیا اچھا اوہ یار سورج غروب پہ اندر میری تو نماز لیٹ ہو گیا سر دی پا جی کے آکے نماز پڑھ دا فرمایا جہاں دو قبر وچ انہوں سوال کیتے جانگے اوہ دو ٹیم ایم ای ہوئے گا جو میں سورج غروب ہوندے قریب قریب انہوں سورج نظر آئے گا کیا گا ہے اوہ میری تو نماز لیٹ ہو رہی میں تو اٹھے سوالان دے جواب خیر کے دیاں گا پہلے میں اپنی اثر دی نماز پڑھنا یہ نماز کون کہا گا جنہوں نماز دی فکر ہوئے گی قبر دے اندر بھی نماز یاد میں تو ایک نکتہ نوٹ کیتا ہے ابھی قبر چھے نماز یاد کیوں آئے گی تو اڈینل بھی نکتہ شیئر کرنا چاہنا میں نے اے سمجھ آئی کہ تو اپنے رشتے دارا جو بیٹھیں دے تنوں نماز یاد تو اپنے دوستا جو بیٹھیں تنوں نماز یاد تو اپنے پینا پائیا جو بیٹھیں تنوں نماز یاد تو اپنی کسے مجلس محفل جو بیٹھیں تنوں نماز یاد تنوں نماز نہیں پل دی نماز یاد رہن دی جنوں دنیا میں جو نماز یاد رہ گئے انوں قبر بھی جو بھی نماز یاد آئے گئے پھرشتے کہیں در نا نہ ہو نماز دے ٹائم دنیا میں جو ختم ہو گئے ہونتے عجر دے ٹائم نے پھرشتے کہیں در نی آرے تے بندہ کوئی نیک لگ دا ہے ایدنو آواز آئے گی فرمایا افرشو ہمین الجنہ کہو درا سبحان اللہ افرشو ہمین الجنہ لیاو نا ذرا ایک لیا کے بستر بیچھاؤ ذرا اندھے تھلے مَعَلْ بِسُوْحُ مِنَ الْجَنَّةِ پہناؤ نا ذرا جنت الاباد جنت ولو ذرا اے سی دیاں موریاں کھولو جنت ویچو خوشبودیاں موریاں کھول دےو اور قبر نو حکم ہوئے گا اے قبر تاحد نگاہ کھل جا میرے بندے نو پتائی نہ لگے میں قبر بیچا اے دے واس تے اے میں نو کھٹیا کر جی میں ماں پتر نو جب پھیج لیں دیے ایڈا پیار کر ایڈا پیار کر نال آباد آئے فرمایا نم نم سون جائے قیامت تک ستا رو تے نو قیامت نو اپ راب آسمان والا رب العالمین جگہے گا اللہ اکبر اللہ ہون میں دسنا اے چاننا میرے تو پہلے گفتگو کرنوالے خطیب صاحب اے بات بیان کر رہ سنجدو قبر جو بندہ نکلے گا تے انہ ہوئے گا آئیے ذرا رفدہ قرآن اے تھی معافی نہیں ملے گئے سب برے بندے نو اے برا بندہ ہون قبر جو نکلن لگ ہے اے دی قبر پھٹے گی نکلے گا جدو قیامت والا دن ہوئے گا اے نکلے گا فرمی ومن اعرز ان ذکری فان له معیشة زنکا وَنَهَ شُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَادِ قَالَ رَبِّي قَالَ رَبِّي اے انہ ہو گیا روزے تو انہیں بے کہا نہیں نا نماز نو بے کہا نا روزے نو بے کہا انہوں کچھ بھی نظر نہ آیا انہ کیامت نو اللہ نو کہہ گا اللہ جی اور ربی نی مہا شرطانی آمار اللہ میں نو انہ کیوں کر دیتا گیا وَقَدْ كُن تُو بَصِیرَا حالانکہ اللہ جی میں تے دنیا ویچ بڑا کچھ بے سکتا سا ہے اللہ نے کہا تو دنیا ویچ بے کہا ہے تنو شراب نظر آئی جوا نظر آیا زنا نظر آیا ظلم نظر آیا زیادتی نظر آئی ہر چیز نظر آئی ہر کم کردہ رہا لوگاں دے حق مارنے نظر آئے غریباں تے ظلم کرنا تنو یاد آیا تو بڑا دنیا تے اندر متقبر فخر کرنے والا غرور کرنے والا دنیا تے دولت فخر کرنے والا تنو دنیا تے اندر سب کچھ نظر آیا تنو نظر نہیں آیا تے میرا ذکر نظر نہیں آیا تنو میری نماز نظر نہیں آئی روزہ نہیں آیا قرآن نہیں آیا تینوں کچھ بھی نظر نہیں آیا تینوں ممبرہ تے کھلو کھلو کے مولوی باز کرتے رہے تینوں خطاب سناندے رہے تیرے سامنے دین پیش کرتے رہے پر تو تس تو مس نہ ہویا واوا کر کے چلا گیا پر دین تے عمل نہ کی دار اللہ اکبر اللہ اللہ کہنے دنے ایتی بجا تو آج بندے جویں دنیا وچ تو ساڑھے دین تو مو موڑے آر آج قیامت والے دن اسی تیرے تو مو موڑے آر ہون پورا پنجاہ ہزار سال دا دن یہ میں انہ بھر کے ٹریں گا تیرا ایو ای حشر ہوئے گا اللہ میری توبہ ایدنوں جناب نیک بندہ کھڑا ہوئے ایدنوں کبروں نکلے گا تے سواری حاضر سواری کڑے خوش نصیب نے کئی کوڑیاں تھے کڑے خوش نصیب کئی اونٹھاں تھے اور کئی خوش نصیب فرشتے آن دے پرانتے بیٹھے ہوں گے سبحان اللہ لے کے جا رہے ہیں نیک نمی لے کے جا رہے ہیں تے نیک کتے ہوئے گا نیک بندہ ہوئے گا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ لو تے برا بے نماز کنے دے نہ لوئے گا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَتِي مَا اَقَارُونَا وَفِرْعَوْنَا وَحَامَانَ وَعُبَيْ بِنِ خَلْقِ اللہ دے نبی فرمان دے اے برا بندہ بے نماز فیرون نال حمان نال اور عبئی بن خلف جیسے رب دے نہ فرمان نال ہوئے گا ایتھے کسی نے آجوا فرمان کتنی بری اور یقین جانو ایتھے میں ایک بڑی پیاری گل کر دینا فیرون تو میں نے یاد آگیا دنیا سب تو بڑا ظالم کوئی گزرے ہیں نا اگر تو فیرون گزرے ہیں اور فیرون اتنا بڑا ظالم سی میرے نبی نے بھی مثال دینی پہا گی میرے آقا نے فرمایا میری امت نہ کسے نے فیرون بیکھنا ہے تو ابو جال فیرون ایک بہت بڑی گالی یعنی ہوتا ظلم زیادتی لیکن اللہ نے جدہ موسیٰ اور حرون علیہ السلام اکم دیتا ہے نا فیرون کو جاؤ فرمایا میرے نبیوں جدہ اس فیرون کو بھی جانا ہے نا او دینال بھی گل جا کے نرمی نال کرنی کمیں گل کرنی جی اللہ اتنے بڑے فیرون دے نال نرمی نال گال کرن دا حکم نبیانو دے رہے تو ایک مومن مسلمان نل تینو 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 سختی نے لگا لکرن دی کمیں اجازت دے سکتا ہے یعنی اپنا اخلاق اپنی زبان اندر مٹھاس ایک مومن دا فرض ہے کہ اپنی زبان اندر مٹھاس پیدا کریں ہر گل بچ کھوڑا نہیں پیار نال محبت نال گالتیں ہوئی ہیں نا بہرحال فرمایے درون نیک بندہ بھی جا رہے ہیں برا بھی جا رہے ہیں بس میری گفتگو ختم ہوندے نڑے نڑے اے بھی جا رہے ہیں اے بھی جا رہے ہیں تے حشر دے میدان وچ اللہ دے سامنے کھڑے نے تے اللہ نے وکہ بھی سارے کٹھے کھڑے فرمایا وَمْتَازُ لِيَوْمَا اَيُّ حَلْ مُجْرِمُونَ سارے مجرم ایک پاسے ہو جاؤ آج مجرم میں نو میرے نیک بندیاں بیچے کھڑے چنگے نہیں لگ دے وکھڑا کر دے اے نا مجرمات ظالمانو اے نا بیماننو علق کر دے مشرق بدتی ظالم منافق کافر اے نا سارے نو علق کر دے نیک بندیاں میرے نبیاں نال کر دے سبحان اللہ اللہ نے پہتے بھی گروہ بنا دیتے تے ہوں نیک اور برے ادھنوں جڑے برے نے نا یہ چل دے چل دے چل دے ہم پتہ کتھے پہنچے نے جہنم دے دروازے دے کتھے پہنچے نے تے فرشتے کمیں لے جار دے پہنے کھڑے ویک ہے ڈنگرانو کمیں مار مار کے سوٹیاں ہک کے لے جاردے نا یہ نا نو ہک کے لے جاردے جاردے گا تے امال ناما پھلا کی تھی ہوئے گا ہاتھویج ہوئے گا فرمایا نا دے ہاتھا نا انہ دے پیڑ چوک بزار کے پچھے کھچیا جائے گا انہ دے ہاتھا میں آمال ناما دیتا جائے گا پھر بھلا کی کہے گا ہوتے آجتہ میری دولت میرے کام نہ آئی آجتہ میری کوئی سلطنت میرا اقتدار میرا عوضہ میری وزارت میری صدارت میرے کام نہ آئی ہون پہنچیا گئے تھے بھلا جہنم دے دروازے تھے جڑی میں شروع جتا ہوں ایک گلک ہی سے نا یاد رکھنا اے ہو اتھے آگئے ہی سی جہنم دے دروازے تھے پہنچے تے فرشتیاں نے سوال کیتا ہے فرشتیاں نے جہنم دے کھڑے دروازے ہوں پھلا کی پوچھتے سورہ الملک انتیاں پارا رات انہوں پڑھا کر سون لگیا اور سورہ سجدہ بھی پڑھا کر فرمایا جہنم بندہ ہے رات انہوں سون لگیا پڑھتا ہے نا پتہ کی ہوئے گا کب بھر ویچ ایدیا محافظ بن جانگی کب بھر چیدی حفاظت ہوئے گی تے سورہ ملک دندہ لکھا کہ یہ فرشتے نے جڑا سوال کیتا ہے جہنم دا دروازے ہوں پڑھتا ہے ہی جہنم ہی کھڑے نہیں مجرم بن کے جہنم جا رہے ہیں جہنم جان تو پہلے ایک سوال دا جواب دا دے اگے بڑے زلیل ہوئے پہ ہیں تو ہوں سوال شروع کر دے کوئی بندہ تانگ آیا ہوئے نا وہ یہ نہیں کہنا ہے انہیں تانگ ہو جانگے تے کہنگے اکی سوال پچھنا ہے تو فرشتہ کہندہ ہے کیا ادھا ترجمہ سنو کیا تو انہوں کوئی دنیا بیچ دران والا نہیں سی آیا کیا تو انہوں دنیا بیچ کسے نے سمجھایا نہیں سی کیا رب دا قرآن نہیں سی سنایا نبی دے فرمان نہیں سی سنائے دس 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 اج جہنم جان والے آتے نو کسے سمجھایا نہیں یا گوکی جواب دیں قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَدِیرِ ہاں ہاں سنو انبیاء صلحاء اللہ دے نیک بندے سمجھاں دے رہے اچھا سمجھاں دے رہے پھر تو سیکھی کیتا حال درہاں گوھر کرنا فَقَزَّبْنَا اچھا ابو بکر رہے یزدانی بھی تو انہوں سمجھاں دے رہے ہاں جی سمجھاں دے رہے شفیق و رمان طیر صاحب بھی تو انہوں سمجھاں دے رہے جی سمجھاں دے رہے مولانا صورت صاحب نے بھی سمجھایا سی جی جی سمجھایا سی اچھا پھر کی گیتا ہے ہاں دے نفقہ زبنا یہ دا ترجمانہ میں اپنے انداز بیچ کرنا ہوں نا کہ اسی کہندے سو اے تو ہمیں مولویاں یہاں گلان کر دے مولویاں دی کڑھی کر دے اے مولویاں دا کام میں ترانا ہاں میں مولویاں چھاڑی آر مولوی صاحب لے گالہ کر دے سی تھا کززبنا اسی چھوٹا آدھیں دے سو چھاڑی آر اچھا ان کی فرشتہ نے سنیا نا بھی اچھا ایڈے باتمیز فرمایا پھڑوے دا دے والانوئے نا دے انگوٹھے پیران دے انگوٹھے انال اینا دے سرن والانال بن کے گیند بنا کے جہنم رسید چھوٹکی جان پلائے تھے نا 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 گینہ جانمدی تیچ کنے دیر بعد ستر سال بعد جانمدی تیچ ستر سال جانمدی تیچ جان لگے ستر سال لگنے جانمدی تیچ گینہ دے آگنے ساڑیا جلایا انہوں پلا کی کہندے پہنے آن دینے رب سورہ سجدہ کہندینے ربنا بسرنا ربنا پڑھ لو کی کتے پہ پڑھ دینے پلا جانمچ کتے جانمچ نہیں پڑھنا یہ جانمچ پہ پڑھ دینے پڑھنا کتے پلا ایتھے پڑھنا ہے ایتھے کہنا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرہ حسنہ وکنا اذاب النار رب جعلنی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن زرية ربنا وتقبل دعا رب نغفر لي ولوالدین ولی المؤمنین یوما یقوم الحساب اتکنا رات نرکو کر کے عام کر دنکہ سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا کدک قل ہوا اللہ احد کدک کہنا ذرا الحمدللہ رب العالمین کہنا ذرا رب نو رب العالم اے رب رب کتے کہنا ہے دنیا ویچ کہنا ہے لیکن ہے گیت جہنم دے اندر لفظاتے گوھر کرو تے بات نو مقامہ کہن دنے رب نال اللہ کہن دنے ہاں جہنم گیا تے کہن دے رب نال اللہ کہن دنے ہاں کی گال ہے اسے بھی لے نہیں نہ جانے کتنے لمبے عرصے بعد اللہ کہن دنے رب نا رب نا کر دیں تو لے انہوں پچھو کی گال ہے اندھے نے اب سرنا آج تیرا زعبہ سین اکھان الویخ لیا دنیا یقین ہی سی ہوں دا وہ ایسا معنہ کنان ال سنویلے ہون اللہ کہن دنے چلو یقین تے آیا دنیا ویچ نہیں دی منی آتے ہون من گئے ہو ہون دسوں کی اندھے ہو اندھے نے فرجنا میرے مضمون دا خلاصہ آئی دی تقریر دا خلاصہ یاد کر لاؤ اندھے نے فرجنا فرجنا اللہ جی اکواری دنیا ویچ کال دے تو اللہ شروع جے لفظہ بولے اسی ہی انہوں ہوتے بے کہ اندھے دنیا جکال دے تقریر آنگے نامل صالحن نماز پڑھانگے نامل صالحن روضہ رکھانگے نامل صالحن زکاة بھی دے آنگے نامل صالحن حاج بھی کرانگے نامل صالحن بڑے اندھا دب بھی کرانگے نامل صالحن چھوٹے اندھا شفقت بھی کرانگے نامل قرآن دی تلاوت بھی کرانگے نامل صالحن اللہ غریب بندہ تے آن بھی کرانگے نعمل صالحن قدے کسے تے ظلم نہیں کرانگے نعمل صالحن کسے دا حق نہیں مارانگے نعمل صالحن ماں باپ دا حق نہیں وجے گا نعمل صالحن اولاد دا حق نہیں مارانگے نعمل صالحن رشتہ داران دا حق نہیں مارانگے ہم سایاں پڑوسیاں دا حق نہیں مارانگے نعمل صالحن نعمل صالحن نعمل صالحن اللہ اساں دنیا بیچ جا کے نیک عمل کرانگے کتھے جا کے چھتی در صدرہ پھر گال مکائیے کتھے جا کے دنیا بیچ جا کے تو اسی کتھے بیٹھے ہوئے گال سمجھ آگئے وہ آن دنے دنیا چکال دے فس گئے ہیں ایک وقت دنیا چکال دے پر اللہ نے کلنا ہے اللہ نے کلنا نہیں وہ آن دنے اسی نیک عمل کرانگے آپ انہوں کی کرنا چاہیدہ ہے سچی دلوں دسنے کی کرنا چاہیدہ ہے یقین جانو نیک عمل پتہ کنوں کہندہ نہیں جدوں تسی ہیں سارے آنونا اب اکھو اللہ اسے دیکھنا رہا اہیں کردے ہو کردے ہو ایدہ پتہ کی مطلب ہے جدوں کسیوں پرہ سٹھنا اب اکھو چلا کہنے آنو اب اکھو ایدہ مطلب ہے پتہ کی ایدہ مطلب ہے ساری دنیا گئی پیچھے ساری دنیا گئی پیچھے اگے کون ہے اللہ اکبر اگے کون ہے تو سارے آنو اگے اللہ نو رکھو گے نا عوضوں دنیا میں نیک عمل ہوئے گا جدوں پہاں ہویا ہے ماما رو سدہ ہے تو فلاں نار رو سدہ ہے پھر اللہ اگے نہیں ماما اگے پھوپی اگے چاچا اگے تایا اگے اگے اے نہیں اللہ نہیں اگے دعا کرو اللہ نو اگے رکھن دی توفیق دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بہترین 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 بہترین